پتہ چلا کہ پرائم انسٹر نندہ موڈی کی کوئی سائیڈ لائن میں میٹنگ پرائم انسٹر شباز شریف کے ساتھ سکیجول نہیں ہے ان در ایڈ پریزنٹ ولادی میو پوتن پریزنٹ زی کے ساتھ ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ بھارت سوچتا ہے کہ پاکستان میں پرائم انسٹر شباز شریف کے ساتھ مل کے کیا کرنا اصل فیصلے تو کئی اور ہوتے ہیں اور جب تک مائنسیٹ اسٹیبلشمنٹ کا یعنی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسبکستان میں شنگھائی تابن تنظیم کے اجلاس سے پہلے وزرعظم شہباز شریف کی روسی صدر سے اہم ملاقات ہوئی ہے آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے پاکستان کی بیجزتی اور پاکستان کے وقار اور تشخص کو انہوں نے نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے کسی کو روڈ بیپ ہی نظر آ رہا ہے صرف ایک ہی روڈ بیپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہا ہے دنیا سے کہ ہمیں کسی تنا پیسے دے دو اپنی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے مشہور شہباز شریف صاحب جو اس سے پہلے بھی عالمی سطح کے دورے کر چکے ہیں اس سے پہلے یہ ترکی جا چکے ہیں یوے ہی جا چکے ہیں ہم نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر میجر گورواریا کا کلپ ہے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے کرنٹ پی ایم شہباز شریف کوسس کر رہے تھے کہ پرائیم منسٹر موڈی سے ان کی ملاقات ہو بٹ ایسا کوئی سیڈیول ہی فکس نہیں ہوا اور اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ سائد بھارت کے پردھان منتری اور پاکستانی پردھان منتری کی کوئی ملاقات نہ ہو اس کے پیچھے کیا کارن ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات ایسیو کی میٹنگ میں یہ ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستانی پردھان منتری لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو تائر صاحب بیفور ای کم ٹو پاکستان میں یہ سمجھا دوں کی چین اور رشیا سے کیوں بات ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے چائنا سے اس لئے بات ہو رہی ہے کیونکہ چائنا سے اتنی ٹریڈ ہے اور ابھی ابھی جو پی 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 فٹین اور گوگرا ہوت سپرنگز ایریا میں ڈسنگیجمنٹ ہوئی ہے وہ one of the reasons اس کے کئی سارے وجوہات ہیں انڈین آمی وہاں پہ اڑی رہی ایک وجوہات یہ بھی ہے دوسری یہ ہے کہ تائیوان سٹریٹس میں بڑا پریشار ہے چائنا کے اوپر چائنا کی اکانومی تیسرا ایک کارن ہے لیکن چاہتا کارن یہ بھی ہے کہ سیو سمٹ میں دونوں کی میٹنگ ہو نہیں تھی اور دونوں کی میٹنگ کس پرکار سے ہوتی اگر یہ اڑے رہتے وہاں پہ لڑائی کرتے رہتے تو ایک تو یہ معاملہ ہے رشیہ کے ساتھ اس لیے کیونکہ رشیہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن چکا ہے اور رشیہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سب ہم نے آئل لیا ہے ایس فور انڈرڈ لیا ہے ایک اے ٹو زیرہ لیا ہے گیاس لے رہے ہیں ان سے کول لینے کی بات چل رہی ہیں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو یہ تو دو بات کرنے کا ایک اور جو بہت بڑا کارن ہے بہت بڑی بجے ہے وہ تاہر صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان has fallen off انڈیا's diplomatic radar کہیں نہ کہیں انڈیا میں ایک ایسا تاثر ایک ایسا جس کو کہتے ہیں کہ ایک understanding سے آگئی ہے ایسی سمجھ میں لوگوں کو آ رہی ہے بات جو ہمارے policy makers ہیں ہمارے decision makers ہیں کیا یہ نا جس کو فوج میں ہم لوگ بی ای آر بولتے ہیں بی ای آر بینز beyond economic repair جب کوئی گاڑی beyond economic repair ہو جاتی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں condom کر دیتے ہیں تو یہ beyond economic repair ہے پاکستان اور انڈیا کے جو relationship ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بات کر رہے گا تو اگر آگے چل کے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے neighbors ہیں کئی سالوں تک آگے تک جب تک پاکستان ہے تب تک neighbors رہیں گے لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی interest نہیں لے رہا ہے انڈیا میں اس کے بارے میں کوئی discussion نہیں ہے طائر صاحب کی کیا ہماری پاکستان سے بات ہونی چاہیے کیا شہباز شریف اور موڈی جی کی بات ہوگی کیا meeting ہوگی اس کے بارے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں تو جو think tanks کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جیو پولٹکس میں interest لیتے ہیں ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں otherwise ہمارے ہاں کوئی ایسا discussion ہے نہیں مطلب پاکستان کے بارے میں آپ دیکھئے گا کہ it's it's really gone down the discussions have gone down in terms of پاکستان تو مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے جی آپ نے کہا کہ وہ economic radar پہ بھی نہیں ہے political radar پہ بھی نہیں ہے اور آپ نے beyond economic repair کی بات کی پریزنٹ زی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے سائیڈ لائن پہ اور پریزنٹ ولادی بیر پیوتن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کے وجہ بھی بتائی کہ چائنہ کے ساتھ اتنا بڑا trade اور رہشیا کے ساتھ پرانے تعلقات اور trade بھی ہے سب کچھ ہے تو ابھی recently چائنہ اور انڈیا نے dis engagement کا کوئی ایک ہوا سلسلہ شروع تو آپ اس کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں کتنے hopeful ہیں کہ چائنہ اب شاید دوبارہ aggression پہ نہیں آئے گا مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے تحر صاحب چائنہ پکا آئے گا چائنہ کو ابھی space چاہیے چائنہ نے space لینے کی کوشش کری ہے بھارت کو بھی سوٹ کرتا ہے لیکن اگر کوئی بھی یہ سوچے کی چائنہ اور بھارت کی relationship repair ہو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے چائنہ pressure سے گھرا ہوا ہے ہر جگہ سے ٹھیک ہے انٹینٹ اور capability کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ست اگر آپ میں capability ہو تو انٹینٹ آپ کا کبھی بھی بدل سکتا ہے ٹھیک ہے چائنہ میں capability ہے بدماشی کرنے کی آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے کہ چائنہ چار چیزوں میں فضا ہوا اس کا economy is taking a beating there has been a real estate bust وہاں پہ کافی problem ہو گئی یہ real estate میں اور چائنہ تائیوان سٹیٹ میں گرا ہوا ہے وہاں پہ وہاں پہ co2 or aucous active وہ رکھ ہے تو چائنہ کئی جگہ سے you know it is it is surrounded تو چائنہ ابھی اس mood میں نہیں ہے کہ بھارت سے بڑا فنگا لے لے رائیٹ رشیا جو ہے اس میں تائر صاحب رشیا is playing the role of a peace broker کیونکہ رشیا ایک common friend ہے چائنہ کا بھی انڈیا کا بھی رشیا بیچ میں جس کو کہتے نا سلائے کروانے کی کوشش کر رہا ہے رشیا but the fact of the matter is کہ ہندوستان میں کسی کو بھی غلط فہمی نہیں تائر صاحب کہ کل جب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے تائیوان کے اور چائنہ کے ایکنومی کے چائنہ واپس احساس ہو رہا ہے کہ بھارت میں جس طرح ویپنری مارڈنائز ہو رہی ہے جس طرح بھارت ورلڈ سٹیج پہ پرفارم کر رہا ہے جس طرح بھارت بڑے بڑے اتحادوں کا حصہ ہے تو چائنہ کو کہیں یہ احساس آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں ہو گا کہ بھئی میں بار بار واپس جاتا ہوں بھارت سے بھڑنے کے لیے تو بھارت اب وہ بھارت نہیں رہا تو کیا یہ میسج پرام نیندرہ موڈی ان کو داریکلی یا انڈاریکلی اپنی باتشیت میں کیا دیں گے دیکھیں یہ میسج دیا جا چکا چائنہ چائنہ کو پتا ہے بھارت جھکنے والا نہیں ان کو پتا ہے کہ صرف ویپن سسٹمز یا آرمی کا نہیں ڈیپلومائٹک لی اکنومک لی انڈیا is the largest fastest growing economy اور پوپلیشن وائز اگلے سال انڈیا یا اگلے دو سالوں میں انڈیا چائنہ کو کر دے گا چائنہ بھی یہ پتا ہے کہ آپ بھارت کو لائٹ لی لے سکتے آپ کو موگی کھانی پڑے گی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چائنہ نے اپنے پبلک کے اندر اتنا کچھ بول دیا ہے کہ چائنہ بیک ٹریک نہیں کر پائے گا چائنہ کے لیے یہ جو پورا line of actual control inside چائنہ یہ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر میجر گورو آر نے explain کیا آپ پتا ہے کہ سمیٹ ہو رہا ہے سنگھائی کورپوریشن ارگنیجیشن اس میں بہت بڑے بڑے دیس ہیں چائنہ ہے رشیہ ہے اور یہ سینٹرل ایشیا کے بہت ساری کنٹریز ہیں بھارت ہے پاکستان بھی ہے تو اس میں جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ پرائیم ایشو کا مجاک نہیں اڑھانا چاہے وہ اپنے کان میں دیوائیس فٹ کر رہے تھے جو بھی کچھ تھا اس میں کچھ ٹیکنکل ایشو آرہا تھا جس کو لے پاکستانی میڈیا ہی اپنے پراندھان منتری کو کرتیز کر رہی تھی جو کہ امران خان سپورٹ ہے بہت بڑی بات نہیں ہے جو مطلب old generation کے لوگ رہتے ہیں آپ کے گھر میں اپنے ممی باپا ہیں اگر ان کو دیکھیں انڈرویڈ چلاتے ہیں یا آئی فون چلاتے ہیں اس میں کئی طریقے کی پراندھان مدی جی کی اور ساوہ شریف کی کوئی بھی میٹنگ فکس نہیں ہو رہی بھارت چاہ بھی نہیں رہا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بلاکات یا کسی بھی طریقے کے ریشتے نور کرنے کی کوش کی جائے اس کی وجہ میرے حساب سے یہ بھی ہو سکتی کہ پاکستان میں آنے والے کوئی دنوں میں election ہونے والے ہیں تو پاکستان میں یہ بھی فکس نہیں ختم تو یہ explain کر رہے اور پاکستان کی نام میں اتنی خاص ضرورت ہے اس میں ہوگا بھارت کے پردھان منتری اور چینی راشت مطی کی ملاقات مین focal point رہے گی اس ایشیو سمیٹ میں بیسی کلی ملاقات آپ کو پتا ہے کیا کیا ہونے کے باد ہو رہی ہے کوویڈ اس کے پہلے گلوان اور اب بھی ڈس انگیجمنٹ ہوا اس کے باد تو ڈس انگیجمنٹ سے ایک بات ثابت ہوگئی بھارت کے سامنے چین نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کیونکہ وہ area جس میں دونوں countries کی آرمی پیٹرول لنگ کرتی تھی وہ ہاں پہ انہوں ایک جگہ کبجا کیا بھارت نے دوسری جگہ کبجا کیا اب پھر